شفیق چاچا کیا ہوا؟ میں کہتے ہو کرونا ہے پکی بات ہے یہ جو ہم کہتے نہ نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے جھوٹ بولتے ہم صرف اپنا کاروبار جمگانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے صرف اپنی لوٹ مار کے لیے ہم دنیا میں کلوڑوں آدمی مار رہے ہیں وہ پاگل ہیں اپنی کا پردانی چپان پاگل ہے کیا وہ کہتے نہیں ہیں آپ کی فیملی میں ہوا کسی کو؟ ہماری فیملی میں ہوا ہے کس کو ہوا؟ میری بیگم کا خالہ کا بیٹھ ہے کب کب؟ یہ پچھلے لوگ اچھا کتنی عمر تھی ان کی؟ اس کی عمر تھی کوئی پنچتالیس سال گئے گئے بڑی ینگ ہے اتنی کو خاص تین بچے دیس اللہ تعالیٰ اگر ایک رحمت کرے آپ لوگوں کو یہ لوگ سمجھنا چاہیے ایک زیاد ہے یہ دو روپے کی یہ دو روپے کی زیاد ہے یہ دو تین روپے سے زیاد ہے آپ کی صحت کیسی ہے؟ شکر ہے لگا صحیح گھر میں حالات کمار ٹھیک لیتے ہیں؟ ہم اتیاد کر رہے ہیں کتنے گھنٹے رکشہ چلاتے ہیں؟ میں چلاتا ہوں کم سے کم بارہ سے تیرہ گھنٹے اتنا اس عمر میں اتنا رکشہ؟ آپ مجبوری ہے کیا کریں چلانا پڑے گا؟ خرچے نکل آتے ہیں پھر؟ ہاں لگا شکر ہے لیکن تیرہ گھنٹے دینے پڑتے ہیں؟ ہاں دینے پڑتے ہیں نہ دینے تو نہیں نکلتے ہیں؟ نہیں نہ دینے تو پھر نہیں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو بچے کماتے کم ہوتے ہیں؟ ہاں بچے علیہ دا رہتے ہیں آپ کی خدمت نہیں کرتے؟ نہیں وہ خدمت نہیں کرتے کیوں؟ بس وہ ایک پہلے علیہ دا چلا گیا تھا پہروں کی جو آپ کی تلیاں ہیں اس کو تیل تول لگا کے آپ کو خدمت نہیں کرتے آپ کی؟ ہم دو میاں بھی بھی رہتے ہیں بس بس ہے؟ کراہ کے گھر میں ہاں تو بچے؟ بچے علیہ دا لیتے ہیں آتے ہی نہیں؟ بڑے مالدین کو اکیلہ چھوڑ دیا؟ ہاں اکیلہ چھوڑ دیا کوئی یخنی پلاو نہیں آپ کو بنا کے دیتے؟ کوش نہیں میں نے اپنا کمانا ہے تو اپنی کھانا ہے یہ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں ہوا ہے؟ بس ایسے یہ خلاد ہے یہاں اپنے بچوں کو ڈانٹا ہی بہت ہے وہ دور چلے گئے؟ نہیں میں نے کدھی نہیں ڈانٹا بس وہ پال بچے دار ہو گئے نا جب وہ یہاں بچوں کو مارا ہی بہت ہے بچوان میں کدھی آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا تو پھر اس طرح کیوں ہوا؟ بس وہ بھال بچے دار ہو گئے نا جب تو وہ بھی اپنی اولاد کا خیال کرتے ہیں اببہ کی خیال ہی نہیں؟ اپنی کا کرتے ہیں پوچھتے نہیں اببہ نے کیا کمائیا ہے کیا بنائے ہیں کیا حالات ہیں؟ نہیں پوچھتے اس قدر حالات خراب؟ پوچھتے ہیں نا تو میں نہیں مانتا ہوں ان کی بات بہتک تو مجھے کچھ نہیں چاہیے جنہوں نے ساتھ نہیں رکھا اس لئے میں اپنی محنت کرتا ہوں ابھی بھی رہنا چاہیں تو کس بچے کے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ نہیں میں نے رہنا ہی نہیں آگا اب نہیں رہوں گا کسی بچے کے ساتھ تو بیگم صاحبہ آپ کی والدہ یعنی ان کی بچوں کی ان کو بھی نہیں ملنے آتے؟ ملنے آتے ہیں پندرہ نلواز مہینے بعد ایسے ہی لیکن ساتھ نہیں لے کے جاتے؟ نہیں ساتھ نہیں کہتے بھی نہیں آپ آجائیں آپ کے مشکل وقت میں بیگم صاحبہ کھڑی ہوئی ہے پھر ہاں کلکہ سے اولاد سے بھی زیادہ؟ اللہ میں آپ آگنا اسے بہت بڑی جنت ادا کرے گا بہت بڑی انشاءاللہ جنت آپ انہوں کا خیال رکھا کریں؟ ہاں میں بہت خیال رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے تو ابھی تو پھر آپ کا کھلا خرچہ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دو جیئے ہیں بس ہاں ہاں دو جیئے ہیں اللہ نے اگر آپ کو سید اسی طرح رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ باقی بچوں کی مرضی ہے ان کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کی مرضی ان کا فرض تھا ساتھ رکھتے تو زیادہ بہتر تھا؟ بہت ہو کوئی بیویوں کی بیدے مجبور ہوئے ہیں بچے بیگ میں زیادہ سخت ہے ان کی؟ ہاں بہت صحیح بچوں کی؟ ہاں بیگ زیادہ بیگمات کی چلتی ہے؟ اب میرا ستر سال کے قریب میری عمر ہے اللہ اکبر کافی ہے جاؤکی ماشاءاللہ تو ستر سال کے بزرگ جو ہیں ان کو تو بچوں کو سنبھالنا چاہیے پیار دینا چاہیے؟ نہیں بس ہوا صبح صبح اٹھیں ناشتہ تیار ہو دوپیر کا کھانا ہو شام کا ہو آپ واک شاک کریں ہمارے دو روٹین آنے پڑے خود جانا پڑتا ہے یہ تو بڑی دکت ہے بڑا بڑا یہ تو آپ کو بڑا سارا دن محنت کرنی پڑتی ہے؟ جو سوچا تھا وہ نہیں پورا ہوتا ارام کی کوئی گھڑی نصیب نہیں آؤ کو؟ بس ہے اب رات کو کدھی نو بڑے کدھی دس بڑے کدھی گیارہ بڑے تو بابی اکیلے گھار چھوڑا ہیں؟ ہاں کیلے وہ بھی اکیلے بچا رہے ہیں؟ آج در مونی روڈ پہ رہتے ہیں بابی کی عمر کتنی ہو گئی؟ بیگم صاحب آگی کی عمر ہو گئی میرا پچپن سے زیادہ ہے ساٹھ کے قریب ہو گئی ہے اچھا؟ ہاں پچپن سے زیادہ ہی ہو گئی سید راو کی کیسی رہتی ہے؟ اللہ کی رحمت شکر ہے سانس سونس کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں مسئلہ نہیں ہو جاتا یہ ہو جاتا دھکا دھگا لگانے لکھشے گا اگر میں انہاں چوننیس سو چودر سے رکشہ جلا رہے ہوں اتنے سال ہو گئی؟ ہاں اتنے سال ہو گئی تو اسہ آپ لگا لیں ہم بھی سارا دن مٹی گھرد گبار میں تو اس عمر میں ہو جاتا دی کریشن ایسی ہو جاتا دی ہے تو چوہتر سے لے کر اب تک رکشہ کمانے سے آپ بہت زیادہ بہت کمایا آپ نے یا بس اسی طرح گزارہ ہی ہوا؟ یہ رکشہ میں درائیور نے کسی نہیں کمایا یہ رکشہ میں دیلروں نے کمایا یا سپیر بارڈلے نے یا خراتیہ نے درائیور نے کچھ بھی کسی سے پوچھ لے چوہتر سے لے کر اب تک یہ تو آپ بھٹو دور کی بات کر رہے ہیں؟ چوہتر سے میں چلا رہے ہوں کون سا دور آپ کو بہتر لگا تھا؟ مجھے سب سے اچھا دور لگا ہے جنرل دیا کا اچھا؟ ہاں بس جنرل دیا کا وہ کیسے بہتر تھا؟ وہ اس میں میرے حلاد اچھے تھے رات کو روٹی بھی صحیح مل جاتے تھے اتنی مہنگائی نہیں تھی دور کی بجائے تو وہ آپ کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے نا؟ اتنی ہے کہ جو آدمی ایک ہفتے کی دعائی لینے جاتے ہیں وہ تین دن کی لا رہے ہیں اور میں نے ایک آدمی سے پوچھا ہے کہ تم تین دن کی لے کر جا رہے ہیں ایک ہفتے کی کہتا ہے میں ایک خوراگ روز کھا کے گزارہ کر رہا ہوں باقی چھوڑ دوں گا؟ باقی بھی چھوڑ دوں گا؟ صبح بھی نہیں کھاؤں گا شام بھی نہیں دبیر میں خوراگ لے لوں گا؟ اس قدر علاق خراب ہے؟ ہاں ایسی تو بچے جب آتے ہیں تو کچھ لاتے ہیں؟ گفٹ وغیرہ؟ بھی آتے ہیں کدی کوئی پھر لے آتے ہیں کدی لے آتے ہیں کدی نہیں لیکن اصل مسئلہ تو تھا کہ ان کو؟ ان کا بھی کاروبار ہے سیئے بس وہ لیکن اصل مسئلہ تھا کہ والدین کو سنبھالنا چاہیے تھا ہے نا؟ ہاں بچے عزیز رکھنے کے ساتھ اصل مسئلہ جو ہے وہ والدین عزیز رکھنا میری بوتی ہاں جی وہ کہتی ہے کہ دادہ دادی کہ کیوں نے چانے دیا یہاں سے ہائے 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 وہ کہتا ہے کہ اپنی والدہ سے پوچھو میرا بیٹا کہتا ہے کہ اپنی ماں سے پوچھو تو آپ رہے یا نہیں بچے کے ساتھ؟ کدی میں آج ہگڑا بھی نہیں ہوا آج تک بیگم صاحب نے کہا کہ چلے جائیں میری بیمی کا بھی کدی ہگڑا نہیں ہوا اچھا ساس اور بہو کا اچھا تعلق کدی نہیں ہوا آج تک نہیں پھر کیا وجہ بنی؟ بس وہ سو مسئلہ نہیں کیا ان کے ذیر میں ساتھ ہو یہ وہ ہی بہتر جانتے ہیں آپ دیکھیں نا پوتی سے دادے کو دور کریں گے تو پوتی بیچاری دیکھیں نا دادا پاس ہو تو پوتی کا جو زندگی کو سمجھنے کی کڑیاں ہیں وہ زیادہ خوبصورت رہتی ہیں ہلا سے وہ بھی کوئی مجبور ہو گئے بیٹے میرے میرے بیٹے ایسے نہیں ہیں بورے نہیں تھے وہ بس وہ ہلا سے لیکن نتیجہ تو کوئی اچھا نہیں نکلا نتیجہ تو برا ہی نکلا ہے نہیں میں تو نہیں کدھی برا کہتا جو بھی کریں ٹھیک ہے اتنا جمہوری باپ ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کو ڈکٹیٹروں والا صلوق کی آپ کے ساتھ اللہ خوش رکھے انہیں بہت شکریہ آپ کا آج ساتھ